ہیلو فرینڈز آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک نیو ٹیٹوریل سیریز اس سیریز کے اندر ہم گیم ڈیولپ کریں گے تو ہمارے پاس بہت سارے انجنز ایسے ہیں جو ہمیں وارنمٹ دیتے ہیں کہ ہم ان کے اندر گیم ڈیولپ کر سکتے ہیں جس کے اندر جیسا کہ کنسٹرکٹ ہے آر پی جی میکر ہے اسی طرح اور کافی سارے انجنز ریلے بل ہیں جن کے اندر ہم گیم ڈیولپ کر سکتے ہیں ٹو ڈی یا ٹی ڈی تو یونٹی بھی ایک بیسٹ گیم انجن ہے جس کے اندر ہم ٹو ڈی یا ٹری ڈی گیم ڈیولپ کر سکتے ہیں تو اس کے اندر ہم بیسیکلی اپنا انٹرڈکشن ہمارا انٹرڈکٹری ٹوٹوریل ہے اس سیریز کا اور اس سیریز میں ہم ٹو ڈی گیمز ہی ڈیولپ کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے انٹرڈک کس طرح سے کرنا ہے تو بیسیکلی یہاں پہ اگر آپ کلکھیں انٹرڈکٹری ٹری ڈی تو آپ پاس ایک لنک آئے گا یہاں پہ آپ کلک کریں انٹرڈکٹری ٹوٹوریلپ کریں انٹرڈکٹری ٹوٹوریلپ کریں تو یہ ہمیں سارے پیکجز دیتے ہیں کچھ پیڈ پیکجز ہیں اور کچھ خریمیں ہیں تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ آپ آئیں کہ ان کے سٹور کے اندر تو آپ کو یہاں پہ یہ ہمارے پاس دو طرح کے پیکجز ہیں ایک ٹیم کے لیے پیکج ہے اور ایک انڈیویجوز کے لیے ہے وہ ٹیم کے لیے ہیں وہ ہمارے پاس پیڈ ہیں جب آپ انکرپائز لیول پہ پروفنشنلی آپ گیم دیویلپ کرتے ہیں اور ان کو پھر پلے سٹور پہ اپلوڈ کرنے کے بعد ان سے ارمین کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پھر یہ ان میں سے کوئی پیکج یوز کرنا پڑتا ہے اور جب آپ کوئی چیز لرن کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ یونٹی کے اندر لرن کر رہے ہیں سیکھ رہے ہیں تو آپ سٹوڈنٹ یا پرسنل دون میں سے کوئی بھی آپ پیکج یوز کر سکتے ہیں تو میں سٹارٹ کر رہا ہوں اس پرسنل سے تو یہاں پہ گیسٹارٹر پہ کلک کریں گے ہمارے پاس یہ بلد ہوئے گی اس میں اگر آپ فرس ٹائم یوز کر رہے ہیں یونٹی انسٹالل کرنے جا رہے ہیں تو فرس ٹائم یوزر والے سٹارٹر پہ کلک کریں اگر آپ نے پہلے سے یوز کیا ہوا ہے تو آپ جس یہاں پہ جا سکیں تو میں سٹارٹر پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ اگریمنٹ میرے پاس تم سٹارٹر پہ کلک کرنے جائے گا یہ بنسٹالل ہوا ہمارے پاس انسٹال ہوگا اس کو میں اگری کرتا ہوں اگری کرنے کے بعد اس کو انسٹال پہ کلک کروں گا تو یہ ہمارے پاس انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد آپ کے پاس ایک سٹاپ پہ اس طرح کے ایک آئیکن بن کے آ جائے گا یونیٹی ہب کے نام سے تو اس کو اوپن کریں گے اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس جو فرسٹ ونڈو آئے گی اس میں آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آئے گی یہ امپٹی ہوگی پروجیکس کے ٹائپ کے اندر اور یہاں پہ جب آپ نیو پہ کلک کریں گے تو آپ پاس ایو انگو کی نہیں کھلے گی کیونکہ آپ کو پہلے سٹاپ سارے انسٹال کرنا پڑے گا تو لہذا آپ کیا کریں گے انسٹال بھی آئیں گے اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو ایڈ پہ کلک کریں گے ابھی کیونکہ میں نے یونیٹی انسٹال کیا ہوا ہے اس کا کمپلیٹ سٹاپ اس لئے وہ ہمیں ایک پرڈکٹ سے ہاں پہ شروع کر رہے گا آپ نے انڈرائیڈ کے لئے انڈرائیڈ کے لئے انڈرائیڈ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو وہ ریکومنڈڈ ورجن دے گا آپ کی سسٹم کی سپیسیفیشن کے حساب سے تو جو آپ کے ریکومنڈڈ ہو تو وہی بہتر ہوتا ہے جو ریکومنڈڈ ورجن دیا جائے جو آپ نے اس کوئی اور بھی یوز کرنا چاہے تو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس پہ کلک کریں گے تو ہمیں ہمیں جو اس سے ریلیٹڈ اور ٹولز ہیں یا جو اور ٹولز ہوتی ہیں گیم ڈیویلیمنٹ کے لئے تو وہ سارے ٹولز یہاں پہ شروع کر دے گا سابیچ ساری پیزیں تو یہاں پہ فسٹ پہ ہے جو چیک ہوا ہوئے آپ کے پاس یہ ہے مایکروس آف ویڈیو سٹوڈیو کمیونٹی اس کے اندر ہم کوڈنگ کرتے ہیں سی شارپ کی گیمز کی جو بیک اینڈ پہ سکرپس لکھے جاتے ہیں وہ سارے سی شارپ میں ہم لکھیں گے اور سی شارپ میں ہی گیم ڈیویلیمنٹ کریں گے اس کے لئے ہم جاو سکرپ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یونٹی پریفر کرتا ہے جاو سکرپ کو سوری سی شارپ کو تو اس لئے ہم سی شارپ میں ہی ساری گوڈنگ کریں گے گیم ڈیویلیمنٹ کی اس کے بعد ہمارے پاس یہ پلیٹ فارمز ہیں کہ وہ یہاں سے چیک کروا رہا ہے کہ آپ کس پلیٹ فارم کے لئے بنانے جا رہے ہیں گیمز تو ہم کیوں کہ انڈرائیڈ کے لئے بنانے جا رہے ہیں تو اس لئے یہ چیک ہونا ضروری ہے انڈرائیڈ ویلڈ سپورٹ تو اس لئے اس کی دو بھی لیبرریز ہیں انڈرائیڈ کی وہ ٹانلوڈ ہو جائیں گی اور اس کے بعد آئی او ایس کے لئے ہے ٹی وی او ایس کے لئے ہے یا باگی بہت سارے پلیٹ فارمز کے لئے ہیں وینڈوز کے لئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جس جس پلیٹ فارم کے لئے آپ گئی انڈرائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی لیبرریز کو ڈاؤنلوڈ ہونا ضروری ہے اس کے بعد ڈاکومنٹیشن ہے تو ڈاکومنٹیشن بھی ہم انسٹال کرتے ہیں تو اس سے کافی ہمیں ہلپ ملتی ہے جب بھی ہمیں تو کورڈ میں کہیں تو مسئلہ آ جائے کچھ سمجھ نہیں ہو ہم نے انڈرائیڈ کرنی ہو تو ان کی ڈاکومنٹیشن ہمیں کافی ساری ہلپ ملی جاتی ہے تو یہ بھی ہم انسٹال کریں گے اس کے بعد نیکس پہ کلک کریں گے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح کی ایک وینڈو اپن ہوگی ٹھیک ہے جس سے وہ ہم سے ایگریمنٹ مانگیں گے تو اس کو چیک کرنے کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کردینا ہے تو جتنے بھی ٹولز چیک ہوئے وہ انسٹال کریں گے وہ انسٹال کریں گے جب انسٹال ہو جائیں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے یہ ایک آئیکن بن کے جائے گا یا اس طرح کا ایک پروڈکٹ یہاں پہ شو کر دے گا کہ یہ والا پروڈکٹ ہمارے پاس انسطال ہو چکا ہے اس کے بعد آپ آئیں گے پروڈکٹس کے اوپر اور یہاں پہ آکے create new کے کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ اس طرح کی وندو آئے گی اس میں آپ کو وہ options دے رہا ہے کہ آپ کون سی گیم develop کرنا چاہتے ہیں 3D گیم یا 2D گیم تو اسریز کے اندر کیونکہ ہم 2D گیم ہی بنائیں گے تو اس کی اپنے 2D گیم کرنا ہے اس کے بعد پروڈکٹ نیم آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں اور location آپ بھی آپ اپنی مرجس کوئی بھی ٹوز کر سکتے ہیں بائی ڈیفورٹ اس کی location سیل ڈرائیو ہوتی ہے جہاں پہ انسٹال ہوا ہوتا ہے تو آپ اس کو چینل کر سکتے ہیں کسی اور ڈرائیو میں اس کے بعد کریئے پر کلک کریں گے تو آپ پاس اس نیم کا پروڈکٹ کریئے ہو جائے گا اور آپ کے پاس جو window first window اوپن ہو کے آئے گی وہ اس طرح سے ہیں تو اس window کے اوپر کچھ sections ہیں تو ہم اس کو ان کو بھی discuss کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کے کچھ sections ہیں ایک section یہ ہے کہ hierarchy کا section ہے کچھ game scenes ہیں game ہے اس کے بعد asset store ہے inspectors ہیں اس کے اس کے بعد یہاں پہ اس کے assets ہیں سارے project کی فائلز ہوتی ہیں تو یہاں پہ اس کے menus ہیں اور کچھ icons ہیں helping icons ان کو use کر کے ہم کام کرتے ہیں کافی سارا اس کے اندر تو یہاں پہ اس کا hierarchy کی section ہے basically اس کے اندر جتنے بھی game objects ہوتے ہیں یا elements اپنی game کے اندر ہم use کرتے ہیں وہ ان سب کی list یہاں پہ بنٹی جاتی ہے ان کی ایک hierarchy کی بنٹی جاتی ہے for example میں اپنی desktop سے ایک picture جس طرح کی background pictures کو background picture کہہ سکتا ہوں تو اس کو آ کے میں just drag drop کر دیتا ہوں اپنے assets کے section کے اندر تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک asset ہمارا add ہو گیا تو جتنے بھی files ہوتی ہیں ہماری جو ہم نے use کرنی نیتا ہے وہ ہم unity سے فری میں لیں یا ہم اپنے objects use کریں تو ان objects کو ہم جتنے بھی objects ہم use کریں گے وہ سارے یہاں پہ آئیں گے اس کے بعد hierarchy کی بات کر رہے تھے تو میں نے کہہ رہا تھا کہ جتنے بھی objects use کرتے ہیں اپنی game کے اندر ان کے list یہاں پہ بن جاتی ہے تو ابھی تک میں ایک object ہے element ہے اس کو میں نے یہاں پہ add تو کیا ہے اپنے assets کے اندر لیکن اپنی game کے اندر بھی use نہیں کیا تو اس کو میں اپنے game کے اندر یہاں پہ دیں یہاں پہ بسکلی scene ہے ایک scene کسی اس کو ہم detail میں دیکھیں گے کہ ایک scene کیا ہوتا ہے اس کی details کے اس طرح سے scenes create کرتے ہیں یہ چیز انباز میں دیکھیں گے تو سمپل یہ game کا ایک environment ہے یہاں پہ ہم سارے game develop کرتے ہیں جتنی objects آئیں گے وہ سارے ہاں پہ add کرتے جائیں گے اور اس کے بعد ان کی arrangement ہے ان کی functionality ہیں ان چیزوں کو بعد میں دیکھیں گے تو جو بھی object ہم اپنی game کے اندر add کرتے ہیں تو اس کی اس کا اس game کا object کا جنیم ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے مطلب یہ گھرہ رکی بنت جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں scene کے بعد next tab ہے game کا تو basically یہ game کا tab ہے اس کے اندر آپ کو وہ ایک real environment document دیتا ہے کہ جب آپ اپنی game کو run کرتے ہیں اپنے setup کر لیا کچھ objects add کر لیا تو جو وہ اس game tab اندر آپ کو دکھاتا ہے کہ جب آپ یہ game چلے گی تو کیسے لگے گی ٹھیک ہے جو اس کے بعد next ہمارے پاس asset store ہے تو basically asset store کے اندر community officer ہمیں assets free میں provide کرتا ہے وہ ہم use کر سکتے ہیں 2D اور 3D دونوں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک section ہے inspector کا تو basically اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اپنے game کو کوئی بھی object select کرتے ہیں تو اس game کو اس object کی ساری properties یہاں پہ اس object کی properties دسپلے کر دیتا ہے اگر میں picture select کرتا ہوں تو اس picture کی ساری properties یہاں پہ اس میں show کر دیں اس طرح اگر اس کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں currently میں نے یہ والی picture select کی ہوئی ہے تو اگر اس کی پوزشن چینڈ کرتا ہوں یہاں سے تو آپ دے سکتے ہیں اس کی پوزشن چینڈ ہوئی ہے تو basically یہ ہمارے پاس inspector جو ہے وہ کسی بھی element کے properties کو display کرتا ہے اور اس کے اندر مدید properties add بھی کر سکتے ہیں add components سے تو یہ ہمارا first tutorial تھا just introductory tutorial تھا تو properly game development ہم next tutorial میں کریں گے تو فیلحال یہ ہی تک کافی ہے introduction تو next tutorial سے ہم proper development start کر دیں گے تو ملتے ہیں next tutorial میں ملتا ہے ملتا ہے